بہدر پور بیدان سباچھتر کے نیام چھتونا گاؤں میں جانچ کرنے کے لیے پہنچی تھی پسپیتا جھا پر یوک شمارتہ اسی دوران جب وہ جانچ کے لیے سرکارش کل پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ دو بوجرگ کچھ سراب جیسا پی رہے تھے دیشی سراب جو اجلا رنگ کا گلاس میں تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہی بوجرگ ہے چکھنا بھی وہاں پہ رکھا ہوا تھا لٹی رکھوا دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو پہنچی تھی وہ نوازے دیکھا وہاں پہتے ہیں بہت سے سارے لوگ جھٹ گئے دیشی سراب جو پی رہے تھے یا بیدیشی یہ تو باد کی بات ہے سرکارش کول میں پہ رہے تھے چیز کچھ پی رہا تھا کلاس میں کیا پی رہا تھا اس کی کلاس میں پی رہا تھا کیا لگ رہا تھا اس کلاس میں کیا ہے تاری ہے دار کیا لگ رہا ہے تاری ہے یہ پی رہا تھا نا وہی ہوگا کس کے سامنے ہوا یہ چیز یہ چیز تو آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ آیا ہے جاتی کون تھی میڈم جیسکول جو گئے تھے جیلا سے آئی جات کے لیے اس کے سامنے ہی ہوا تھا نا اس کے سامنا ہی میں کیا تھا کس کیا کر رہے تھے وہ لوگ وہ لوگ مطلب اسکول میں پی رہے تھے کیا مطلب چکھنا بھی رکھا ہوا تھا نا چکھنا میں کیا رکھا ہوا تھا چکھنا میں وہی لٹی سامنسا لٹی سامنسا کتنا نیندنیے بات ہے یہ جو اسکول میں جو لوگ پیتے ہیں کتنا نیندنیے بات ہے اسی چلتے نے میم کو ریکویسٹ ہم کیا ہے کہ چار دیواری اور گیٹ ہو جائے جو تو اسکول میں یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کیا آئے دن نہیں ابھی جو ہے مطلب ہوا ہے دیکھیں آپ خود اسپورٹ پر ہے کیا نام گا میرا نام دیپاک کمار کتنے لوگ تھے وہاں پر پینے والے دو لوگ تھے دو لوگ تھے بہدرپورٹ سے جگجیت کی بیسیس ریپورٹ بہدرپورٹ بیدھان سبھا چھتر کے ہنوان نگر پرکھن چھتر میں ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ نیا معاملہ میں یہ آ رہا ہے کہ 9 11 12 13 یہ وارڈ اس سیما پر پڑتا ہے جہاں پر گراملوں نے پدادھکاریوں سے بڑا روپ لگا ہے کہا ہے کہ یہاں 18 کٹھا سرکاری جمین حرف لیا گیا ہے 18 کٹھا سرکاری جمین حرفنے کا قارن آس پاس کی لوگ ہیں اور وہ یہاں پر کچھ بھی بکاس نہیں ہوئے دیتے ہیں اگر جمین چھوڑ دیں گے تو یہاں پر بہت سارا بھون بن جائے گا لوگوں کو یہ 9 13 11 اور 12 کے وارڈ ویمبر کے سیما پر ہے یہ یہ سرکاری جمین یہاں پر 18 کٹھا دو دھر کے لگ بھگ ہے ٹھیک اور یہاں پر پورا ہاتھی کرمن کر لیا گیا ہے چاروں اور سے یہاں پہ میرے گاؤں میں یہ جمین خالی نہیں ہونے کے کارن یہاں سے بیہار سرکار بھون کہیں اور جا کے دے دیا گیا ہے سٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ اتنا چھوٹا سا یہ بہت بھیر والا علاقہ ہے اور گلی نہیں ہے کسی کے بیٹی کا سادھی ہوتا ہے تو اس کو ٹینٹ لگانے کا ضروری ہوتا ہے تو روڈ پر ٹینٹ لگایا جاتا ہے یہ سرکاری جمین جمین ویسے کے ویسے پرہ رہتا ہے یہاں پہ میں یہی چاہتا ہوں کہ سرکاری جمین کو مکت کر کے یہاں پہ قریبوں کے لیے کچھ بھلائی کا کام کیا جائے یہ نیام گاؤں ہے نیام چھوٹونا پنچائد کے نیام گاؤں آپ کا نام کیا ہوا آپ میرا نام بینے کمار رائے ہے کون ہے آپ جی میں یہاں کا سیلٹی ایسو نیام چھوٹونا پنچائد بہادر پور سے جگجیت کی بشیش ریپورٹ بہادر پور بیدان سوات چھوٹونا گاؤں میں گاؤں کے لوگوں نے ایک آروپ لگایا ہے کہ سرکاری شکول سے آٹھ بھالٹی جو بچوں کا جو میڈے میل ہے کھانا ہے وہ لے کر جاتی ہیں رشویہ اس طرح کا آروپ لگایا ہے اور رشویہ اپنے گائی اور بھینش اور خاص کر مویشی کو کھلا دیتی ہیں اس طرح کا آروپ لگایا ہے انٹریو سناتے ہیں گاؤں کے لوگوں نے کیا شکول سے آٹھ بھالٹی روزانہ راسن لے کر کھانا پکا ہوا لے کر جاتی ہیں یہ بڑا روپ آٹھ بھالٹی کے راسن اگر آپ کو گھر میں لے کے چلے جاؤ گے آٹھ بھالٹی کیوں بناتے ہو کم بناو آپ کو بنانے میں رکھ ہوئے ہیں ایک بار نہیں مجھے دوبارہ بناو آٹھ بھالٹی لے کے چلے جاتے ہیں مالبہ میں سے کھلاتے ہو کہیں ڈالتے ہو پھر سے بتائے کیا مالبہ میں سے کھلاتے ہو کہاں سے اسکول سے کون سے اسکول سے اسکول سے کیا نام ہے ہمیں کیا مامل کیا نام کہاں پر کھڑے ہیں کس وارڈ میں کھڑے ہیں ہم لوگ دس نمبر وارڈ میں دس نمبر وارڈ آپ کا نام کیا ہوا ہمیں سرائے آپ دیکھتے ہیں لے جاتے ہو ہاں درکو سے جگجیت کی بشیز ریپورٹ ہائیہ گھاٹ بیدان سوا چھتر سے بڑی خبر آ رہی ہے اشوک پیپر میل تھانا کے پولیش کرمیوں کو بڑی شفلتہ حاصل ہوئی ہے اسی محلہ ریتا دیوی کی گھر سے بھیشن چوری ہو گئی تھی ریتا دیوی کسی سورستان مہاد مندر گئی تھی پوجہ کرنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں تھا اس طرح کی باتیں بتا جا رہی ہے اور اسی دوران کسی چور کو بھنک لگی اور چوڑوں نے ان کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا ڈاکہ ڈالنے کے دوران ان کے گھر کا پاز بک ہو پیسہ ہو شب چھوڑا لے کر لے گیا راجہ کمار سرما بیس ورس پیسر ویر کمار سرما گرام شہورہ کو اس کے گاؤں سے ہی گرپتار کیا گیا ہے چور پر اشنکہ تھی اس محلہ کے ریتا دیوی اس محلہ کا نام بتایا جا رہا ہے اور لگ بھگ یہ دو تین مہینے پہلے کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جس میں ریتا دیوی نے اسی چوڑ کے بارے میں آویدن دیا کہ یہی چوڑ ہو سکتا ہے چوڑی کرنے والا بیپر میل دربنگا کو گھر سے چوڑی کی گئی سامان آٹھ ہزار روپیہ چاندی کا پائل لوہے کا چاکو اس کے ساتھ گرپتار کر لیا گیا ہے اور میاہی خراست میں بھیجا جا رہا ہے ہائیہ گھاٹ سے جگجیت کی بسیس ریپورٹ ہائیہ گھاٹ بیدان سبح چھتر کے اتھی پراشین جانشورد مہادیب ناہت مہادیب مندر میں یہاں پر آج ہائیہ گھاٹ بیدان سبح کے بیدھائے کرام چندر پرشاد اسثانی شبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آج یہاں پر جو مہادیب کے مندر میں یہاں پر دربشک کرائے جا رہا ہے خاص کر آپ کو بتا دے کہ یہاں پر سبھی گرامین موجود ہیں ہرولپٹی گاؤں کا یہ دریسے ہے جہاں پر سماج کا لیان کے لیے یہاں پر خاص کر بیدھائے کرام چندر پرساد جو ہے وہ پہنچے اور وہ بھی یہاں پر کرتن بھجن پوجا کرتے دیکھیں بتایا گیا کہ یہاں پوجا سماج کا لیان کے لیے کیا گیا ہے یہاں پر مہادیب آج ہمارے گاؤں میں باواجنے سورنات مندل پر ہمارے گاؤں کے سری کرسندیب جھا جی سورمست پریبار تتھا ماننیے بیدھائے جی ہائیہ گھاٹ کے رام چندر جی آئے اور پوجا کو سفل بنائے اور لوگ کلیان کے لیے سماج کے کلیان کے لیے سبوں کے کلیان کے لیے ہونے بھی اور ہم لوگ بھی سب برچر کے بھار لیا درہ بھی سکھیا ہے سمجھ کے لیان کے لیے کتنے گھنٹا تک ہوا ہے لگ بھکتین گھنٹا اور کیا کیا کٹ سکتم ہے اور اس میں سب ملجول کے پوجا پاٹ میں سارے پندر گاؤں کے لوگ پوجا پاٹ پرساد دیتران اور برامن بھجان سب سب کا آئیو جنٹیہ کون کون آئے تھے بیدائک اور بیدائک رام چندر رام چندر جی اور کتنے پندیتوں سے ہوا ہے لگ بھکتین پندیت تھا پچ پندیت کیا نام ہوا سمنا چھا اور ہیا گھاٹ سے جگجیت کی بیسے سری پور ہیا گھاٹ بیدان سبا چھتر کے چندنپٹی میں راکیس پاسوان کے موت کے بعد کیا ہندو کیا مشلمان سبھی لوگ رو رہے ہیں مسلمان سماج کا لیے لادلہ تھا لادلہ بیٹا تھا آج سبھی لوگ رو رہے ہیں گھر پر آ کر جو مسلم سماج ہے وہ رو رہے تھے آج راکیس پاسوان کے لیے پورا گھر بکھر گیا ہے جو پریوار کی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چار بچے ہیں ان کا کیسے گجارہ چلے گا پتا نے مانگ کیا سرکار سے کہ کیسے بھی پانچ لاکھ رپیہ موابجہ دیا جائے آگے کی پڑھائی چاہ کرنا چاہے ہیں چاہے ہیں دوچو لڑکا پالن پوشن کرے گا بیمار پڑے ہیں وہ ہی اسی سے ہمارا گھر چلتا تھا کتنے سال سے ہوس سمال لیا تھا کتنے سال سے پیسہ کمارا تھا کتنے سال سے پریبار کو دیکھ رہا تھا کھر پاندرہ بار سے وہی سمال تھا یہی راج میستری کام کرتا تھا اس سے پہلے لے بڑھ اس کے بعد راج میستری بن گیا بہت دیماغیل تھا بہت دیماغ کرتے ہیں تو کیا سرکار سے کیا چاہیے آپ کو ہم سرکر میں دیا پتا کا پران کو سرکر لے کے پانچ لکھ رو پہیا دلواز دیجئے سرکار سے تاکہ مدد بچوں سب کا ہو جائے کانچ لکھ چاہیے چلے گا کسی پرکار سے آپ کیا کرتے ہیں ہم کہا کچھ بابو ہم کو پھری چھوڑ دیئے تھے بیٹھ کے کھائیے بابو بیٹھ کے کھاتے تھے ہاں ہم سے کچھ نہیں ہوتا دم کھلتا ہے بیمار پڑے ہمیں ہیں کئی دین بہت دینوں سے وہی بچہ ہمرا بیٹھا تھا بیلاز بات وہی کرتے تھے وہ نہیں کہ دوبارہ گھر سکتا تھا کیا نام ہو آپ کا ہمرا نام لکھی چندرپاس بان کسی کے طرف پر کوئی آروپ نہیں بابو ہائیہ گھاٹ سے جگجیب کی بیشیش ہائیہ گھاٹ بیدان سوچھتر کے مجولیا پنچائٹ کے ہرپٹی گاؤں میں ورسو پورانا نالا سہ سرک کا سپنا ہوگا پورا پہلی بار اس پنچائٹ میں یہاں دیکھ سکتے ہیں نالا سہ سرک جو ہے اب بنائے جا رہا ہے جلا پرسط فرنٹ سے یہ نالا کا کام شروع ہو رہا ہے جس سے کہ گاؤں میں جو نرک بنا ہوا تھا جل جماؤ تھا جگہ جگہ پر پانی کا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو راستہ بنا ہوا تھا یا پھر گڑھا ہو گیا تھا وہ سبھی چیزوں کو صحیح کیا جا رہا ہے گاؤں والوں کا برسو پورانا یہ مانگ تھا پورا ہو رہا ہے اب بن رہا ہے کیا فائدہ ہوگا بننے کے بعد پانی کا سندہ ہو جائے گا پانی کا سندہ ہو جائے گا یہ کیا کہاں سے کہاں تک بن رہا ہے باٹ کون سے آئی ہے کتنا خوشی ہے آپ لوگوں کو بہت خوشی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بہترپور بیدان سوا چھتر کے کوشو اتھر میں آج پہنچے سماج کلیان بیہار سرکار منتری مدن سا ہی دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کے پاس شنکر میسر بھاچپا کے نیتا پرشانت کمار بھاچپا کے نیتا سبھی لوگ موجود ہیں بتا دیں کہ گجرات سے جو دیوک پتی ہے گوری شنکر جہا کے پتر وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا سوگات دیا ہے گاؤں واسیوں کو پارا میٹکل کالیج اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ جو جی ایس کٹس اسکول ہے اس میں ساؤتھ ہنڈین جو سکھشک ہوں گے وہ بڑھائیں گے باہر سے سکھشک آئیں گے بہت بھاوی طریقے سے یہ کاج کرم کیا گیا ہے ہم لوگ کو بھی آنے کا موقع ملا ہے آج ہم لوگ کو خوشی ہے کہ سری گوویند جہا جی جو ناسک میں اپنا اجنیو چلاتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو کام دیئے ہوئے اور وہاں تو کام ان کا چلے گا ہی لیکن انہوں نے اپنے گاؤں کا کرج کو اتارنے کے لیے اور اپنے پیتا جی سے پیرنہ پا کر کے پیتا جی ان کے سری گوری شنکر جہا جی جن کے ہی نام پر جیس کانڈیشن ہے تو انہوں نے اس گاؤں میں ایک بڑا کولیج اور کٹ سے اسکول پلنے کا کام کیا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ لگوہ دیر سوٹو اسکول میں نامنکن بھی ہو چکا ہے یہ ڈاؤں بھلے تو سوٹھر گاؤں ہے پنچائت ہے لیکن سہر سے دمسٹا ہوا ہے اور آبا گوان کا بھی کوئی پریشانی نہیں ہے ہم لوگ کو پورا بھروسہ ہے کیونکہ پورانہ ان کا ایکسپریئنس بھی ہے انہوں نے بہت سہر میں رہے ہیں اور انہوں نے بہت سارے کام پہلے بھی کیے ہیں ہم لوگ کو پورا بھروسہ ہے کہ ان کا جو پارا میٹھ کا لکھالیج ہے یا جو بچے کے لیے اسکول ہے اس میں اچھے دنبتہ کے ساتھ اور اچھے سکھ بہدرپور سے جگجیت کی بھی بہدرپور بیران سوالچہتر کے بھیوین گاؤں سے شتمل پور سمستی پور صاحب شدگرو کا آج جہنتی ہے اس کو لے کر سبھی لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں بجرگ ہوں سبھی لوگ آج لگاتار آپ کو بتا دیں کہ گاریاں جو ہے گجر رہی ہیں اور آج جہنتی منایا جائے گا بتا جائے کہ صدگرو شاہب جستمل پور کے اس مٹھ پر جو ہے ہجاروں کے شنکھیا میں لوگ بہدرپور سے جا رہے ہیں جو سمستی پور استحت ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں دیکھ شکتے ہیں سستان بھٹنی گھاٹ جو بہدرپور کے بھٹنی میں ہے وہاں جا رہے ہیں اور وہاں ناریل ٹوٹے گا جا رہا ہوں ہم نے ہم ہمتمہ پورinha ہم ہر سال جاتے ہیں ہم ہر سال جاتے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں بھٹانی چار دھام بہدرپور پرگھند ایک 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 آملubs اس کا مضیف خلائم ہوں بنیوم کیا جاتے ہیں یہ پاکٹ چیزے پورا ہوں ابھی عمد نوانے کے ساتھ این جنوانے کے ساتھ ایک اندباغ ہے تو وہاں سے کتنی آدمی جا رہا ہے لبک وہاں سے جار ہے جہا ہے båہ سترہ آدمی ہے سترہ دوہب ہوگا دوہضہ سادھک ہوگا دوہزار سادھک ہوگا تو آج وہاں پر کیا پاتھ پوزہ پاتھ ہے آج وہاں پر کوبیڈ داز کا پوزہ ہے کیا باشد ہے وہاں پر اپنے آپ پر کوجا ہوگا سکتی دکھاتا ہے باباپنا وہاں ہر طرح پوچا ہوتا ہے ہر طرح وہ ہی دکھاتا ہے تو جو بیسلم لوگ ہوتا ہے جس تا کھاری ہوتا ہے بادرپور سے جگجیت کی بیشش ترکو